حضور پاک علیہ السلام دی اولاد ڈو قسم دیئے نمبر ہک جسمانی نمبر ڈو روحانی سورت نمبر تینتی سورت حضاب آیت نمبر چالیس اللہ پاک نے دہاں اولاداں دا ذکر کیتا ہے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَا لِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَبَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمَاتِ حراب فرمیدن پیغمبر الاسلام دے اولاداں دا یہ سلسلہ تا نہیں ٹرہا جو پتر اللہ دے رسول دے ودے تھی وے نونا دی آؤل اولاد جمعیت نسل ٹرپوے یہ سلسلہ کوئی نہیں کیوں حضور الاسلام خاتم النبیین حضور اپنے بچے واسطے حضرت ابراہیم واسطے جرہ حضور دا آخری تے چہیتا پترائی اٹھارہ مہینے دے عمر جی دنیا تو رخصت تھی ہے ان دے واسطے فرمایا اے دھرتی تے وڈہ تے ویا تا اللہ ایک نبوت عطا کرنا یہ لے میں آخری نبی ہاں نوہ نبی کوئی نہیں تا اللہ اولاد میری چاہ گے دی ہون جسمانی اولاد جی رہے پتران او تا اللہ چاہ گے دے اللہ دے رسول دے نسلیں دنیا تے موجود ہیں لیکن او کیوے ہیں او حضور دے خصوصیت اللہ دے رسول دے دھی کلو نسلیں تسا سجان دے اللہ دے رسول دے دینی کتنے چارے دس ہونا کتنے چار میں جتنے سفر کر کے آیا بیٹھے نا میں نے آواز کل تو کو اندازہ تھی نا اسی میں کراچی اور سندھ سفر تو آیا تسا میں کوئی جوابی نہیں بھی لیندے اللہ دو کو حج دینے حضور علیہ السلام دے دینیاں کتنی ہیں چار اللہ دے رسول دے ترے دھیان دی اولاد بھی ہے لیکن او اگو زیادی ٹور نہیں سگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چوتھی تے چہیتی دی دنائے حضرت فاطمہ انہ دے لکب ڈوئن ہک لکب بطول ہک لکب زہرہ بطول تبطل تو لکلے انہ مانے دنیا تو کٹ کے ہک پاسے رامنا زہرہ کے شئے زہرہ پھول کو آدن انہ دے لکب پھول کیوں ہیں پھول دے کے مطلبے پھول دے مطلب کو سمجھوں تے حضرت زہرہ دے مطلب سمجھا سی پھول بغیر خوشبو دے نہیں ہوں دا پھول خوشبو نہ لو دے جیرے پھول لے چو خوشبو نہ آوے اگلا آدھے اے کوئی پھول لے انہی خوشبوی کو اور یہ نقلی پھول لین بھائی پھول ہون دے جنہ دے خوشبو بکھرے ودھے پھیلے ہر جاتے پہنچے تا حضور علیہ السلام دے این دی کل حضور دے نسل چلنی آئی نا حضور دے خصوصیت ہے سادات دی ماہ ہے این دے کل کو نسل ٹرنی آئی تا اسی وجہ کل چوتھی دی دے لکب رکھا گیا زہرہ زہرہ دے مانا پھول ہے یہ میں پھول دے خوشبو ہر جاتے وے ویندی ہے یہ میں حضور دے نسل حل جاتے ود ویسی یہ زہرہ ہے ہون اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سلسلہ ایک معاملہ ہے دوجہ معاملہ فرمایا حضور پاک اللہ دے رسول رسول کیا کوا دے یاد رکھو رسول او ہون دے جہندہ کلمہ امت پڑھے کون ہون دے جہندہ کلمہ توجہ رکھا ہے یعنی پیو نے پوتر جمعایا تا پیو اسلے تے پوتر نسلے ایوے رسول نے امتی بڑھایا تا رسول اصل ہے تے امتی نسل ہے ایڈوشیں یہاں چلتے ہیں یمیں پیو دی اولاد نسل ہون دیئے تے پیو اصل ہون دے یمیں امتی ایمان ایچ نسل ہون دے اور ایمان ایچ نبی اصل ہون دے والاکر رسول اللہ حضور اللہ دے رسول پتہ لگا اگر آپنی نسل پتروں میں نہ تا دووں میں نہ تا چاروں میں نہ تا چھیںوں میں نہ تا داوں میں نہ تا مک منجیا حضور کو جری اللہ نسل لیتی ہے او امت لیتی ہے تے امت قیامت تک تورنی ہے والاکر رسول اللہ اے والدیت دے بعد رسولیت دے اس بات کرنا اے این چیز دی دلالت ہے کہ حضور علیہ السلام دی نسل امت دی شکل جو دی یعنی ایمانی نسل روحانی نسل اچھا ایک سوال اٹھ دے پہلے ایر ترسول ہے انہ دی بھی نسل چلی ہے یعنی امت چلی ہے اوہ ایک ویلہ ہون دے ایک وقت ہون دے ایک لمحہ ہون دے ایک زمانہ ہون دے انہ دے بعد نوہ نبی آویند ہے اوہ نبی دی نسل ایمانی یعنی امت روک ویندیت ہے والنوہ نبی دی اولاد یعنی نبی دی روحانی نسل شروع تین دی ہے حضور علیہ السلام دا اے سلسلہ کیوے ہو سی رب فرمائے ایمیں نہیں ولیکن رسول اللہ ان دی ایمانی نسل روحانی نسل کل میں انی نسل ہے ایک وقت تک نہیں وخاتم النبیین انہ دے بعد نوہ نبی کو نہیں ان دی روحانی اولاد قیامت تک ترسی یعنی رب جواب رہتا ہے انہ شانیہ کا ہوا لبتر ثابت کیتا ہے کہ دشمن مصطفیٰ جی رہے جی رہ دشمن مصطفیٰ ہے اوہ شخص نامراد رہ سی اوہ بے اولادہ رہ سی حضور علیہ السلام دی اولاد دی کل وی ترسی اور روحانی نسل امت کل وی ترسی ایک و اگر مزید سمجھو اسے صورت آزاب دی شروع علیہ آیت ہے جو ہی ایک آیت دے وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ نبی دی بیوی مؤمن دی نبی دی بیویاں مؤمنہ دی کون ان اممہ جین ماں انہی ساریاں تا پیغمبر دی بیوی امت دی ماں ہے روحانی جسمانی تا لئے انہاں جیلے روحانی ماں ہے تول حضور سارے روحانی والد اسے ایک حدیث یہ چاہتا ہے آنا لکم بمنزلت الوالد فرمائے مہت والے وستیوے ہاں جیوے اولاد وستی پیو ہو دے تا اللہ نے انہاں کرانا دا مو بوتا بند کی تا بے تساہ دے وے اب تر اندی اولاد تھی کہ فوت تھی گئی ہے تساہ اپنی بوتی سبھال کہ بہوا سیکھو وہ اولاد لے سو جیلے ایمانی تے روحانی نسل ہو سی تے قیامت تک ترسی وَخَاطَبَ النَّبِجِينَ تریجی گال وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا ہر چیز کو ہر وے لے جاناً دا خاصا ملی اللہ دے یہ توالا کام ہی نہیں توالا اے جیرانا مسئلہ ہی نہیں جو توالا کو کہنی پتہ ہے بھئی کیشے ہیں تو کیشے نہیں توجہ رکھے یہ میں توالی سامنے یہ سیرت دے انوانی چیگہ حلبت دیئے مولانا مناظرہ حسن گلانی کے لئے کب یہ آیا ہے آ کے آ ونجن تے والا چھا ونجن وازتے یہ صرف حضور دی ذاتے اتنی روحانی نسل اتنی ایمانی نسل دنیا تے کہیں فرد دے کہیں نبی دے کہیں ولی دے کونی جیرے روحانی اولاد اللہ نے حسن پاک پیغمبر کو دیتی ہے ایک آدھا آ ونجن آتے آ کے چھا ونجن آتے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا